اس کو دیکھا تو میں سمجھا ہو سکتا ہے ایک انسان بھی پوری دنیا ہو سکتا ہے مجھ کو میرے ساتھ اکیلا مت چھوڑا کر میرا اپنے آپ سے جھگڑا ہو سکتا ہے ارے واں 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 میرا اپنے آپ سے جھگڑا ہو سکتا ہے مجھ کو میرے ساتھ اکیلا مت چھوڑا کر میرا میرا اپنے آپ سے جھگڑا ہو سکتا ہے اور میرے سارے آنسو دریا پی جاتا ہے میرے سارے آنسو دریا پی جاتا ہے دریا بھی اندر سے پیاسا ہو سکتا ہے بہت اچھے بہت اچھے میرے سارے آنسو دریا پی جاتا ہے دریا بھی اندر سے پیاسا ہو سکتا ہے اور کیس کے بارے میں میں بیٹھا سوچ رہا ہوں عشق میں کوئی کیسا اندھا ہو سکتا ہے اور آنکھ پانی دل دیا ہو جائے گا آنکھ پانی دل دیا ہو جائے گا آنکھ پانی دل دیا ہو جائے گا عشق کا جب تجربہ ہو جائے گا بھئی بہت خوبصورت آنکھ پانی دل دیا ہو جائے گا عشق کا جب تجربہ ہو جائے گا فرض کر لیتا ہوں میں میرا ہے وہ فرض کر لیتا ہوں میں میرا ہے وہ فرض کر لینے سے کیا ہو جائے گا فرض کر لیتا ہوں میں میرا ہے وہ فرض کر لینے سے کیا ہو جائے گا بند کر لوں آنکھ نہ دیکھوں اسے بند کر لوں آنکھ نہ دیکھوں اسے ورنہ وہ دیکھا ہوا ہو جائے گا کیا بڑا شیر ہے کیا خوبصورت شیر ہے نہ دیکھوں اسے ورنہ وہ دیکھا ہوا ہو جائے گا ایک بار پھر کیا اچھا شیر ہے بند کر لوں آنکھ نہ دیکھوں اسے ورنہ وہ دیکھا ہوا ہو جائے گا خود گواہی دوں گا میں اپنے خلاف تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا خود گواہی دوں گا میں اپنے خلاف تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کیا بات ہے اور آخر شیرس نے کہا کہ شائری اور عاشقی دو کام ہیں عاشقی اور شائری دو کام ہیں ایک کر لے دوسرا ہو جائے گا شاعری اور عاشقی دو کام ہیں ایک کر لے دوسرا ہو جائے گا بے شک کیسے بے شک کیسے مجھے صاحب میرا دل چاہتا ہے میں کوئی سوال نہ کروں آپ شعر سناتے رہے میں شعر سنتا رہوں اور ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ دیکھ کے انجوائے کرتے رہے یار آپ کی ایک پنجابی غزل ہے دنیا مارے وال نہیں ہندی کیا اچھی غزل ہے یار ایک مشکل ہے حل نہیں ہندی حل نہیں ہندی کیا اچھا ہے یار ایک مشکل ہے حل نہیں ہندی اوہ دے اگے گل نہیں ہندی یار واہ 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 ایک مشکل ہے حل نہیں ہندی اوہ دے اگے گل نہیں ہندی گل نہیں ہندی انو میرے نال محبت انو میرے نال محبت آج ہووے تے کل نہیں آج ہووے تے کل نہیں ہندی انو میرے نال محبت کیا سنن شے راکھے انو میرے نال محبت آج ہووے آج ہووے تے کل نہیں ہندی سانو دوری چال نہیں ہوا سانو دوری چال نہیں ہوا ساچ پچھیں دنیا مارے وال نہیں ہوا میزر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ماشاءاللہ آپ بھی اب جو بڑے نوجوان نسل میں جو نوجوان شورہ مشہور ہیں معروف ہیں وہ لوگ باہر آتے ہیں جاتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ مشاعرے پڑھ رہے ہیں ہم بھی آتے جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی نظر میں جو شاعری ہمارے مشہور شورہ رئی نسل کے کر رہے ہیں کیا شاعری کا میار یہی ہے یہی ہوگا یا کچھ اور ہے آپ کی نظر میں شہباز بھائی میری نظر میں نا کوئی مقاصد ہوتا ہے شاعری کا اب ہم مقاصد سے ہٹ گئے ہیں صحیح اس سے زیادہ مطلب اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن جو نیا شیر نئے لڑکے کہہ رہے ہیں ہاں جی لیکن جو یا میار یہ ہے یا اس سے کوئی اوپر یا کچھ سے نیچے ہے اس سے نہیں میار تو بہت اوپر کی بات ہے اور میار کی طرف جانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے زیادہ تر لوگ اب فیم کے چکر میں ہیں بس وہ شیر جو ہے نا وہ بس شیر برائے شیر کہہ رہے ہیں شیر برائے شیر برائے فن نہیں کہہ رہے شیر برائے زندگی نہیں کہہ رہے اچھا جتنے بھی بڑے نام ہیں ہمارے اسادزہ کے نام ہیں جو اس وقت موجود اسادزہ ہے ان میں سے کوئی دو تین لوگ جو آپ کو بہت پسند ہو آپ پڑھتے ہو یا سنتے ہو اور آپ کو لطفہ جاتا ہو جی بلکل جی اس وقت اللہ پاک ان کو حیات رکھے بھی حیات ہیں ان میں انور شہور صاحب ہے کیا کہنے ہیں عباس تابش صاحب ہے کیا بات ہے مرشب اور زلفکار عادل صاحب ہے یاد آیا کہ دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور دوست ہی اپنی جگہ ہے شاعری اپنی جگہ اور عباس تابش صاحب کہتو آدھا دیوان مجھے ویسے یاد ہے کہ وہ اتنے بڑے خوبصورت شاعر ہے اور جتنے نام لیا اپنے ماشاءاللہ صاحب اپنی جگہ خوش قسمت ہی اپنی جگہ خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ صرف اس کے ہوت کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں صرف اس کے ہوت کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں خود بنا لیتی ہے ہوتوں پر ہسی اپنی جگہ انور شاعر صاحب کیا کہنے ہیں آخر میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنا کونسا کلام ہمیں نیائی کرے گے رولنا دیمی جاگیچ سانو رولنا جاوی یاد رکھن دے شوکچ کدرے پولنا جاوی آئے ہائے ہائے یار کیا کہنے ہیں رولنا دیمی جاگیچ سانو رولنا جاوی یاد رکھن دے شو کچھ کدھرے پولنا جاویں تے تیز ہوائچ اپنے آپ تے قابو رکھیں تیز ہوائچ اپنے آپ تے قابو رکھیں مارے کاردے بوہے وانگوں کھولنا جانے مجھے صاحب بہت خوبصورت بہت امتہ کلام آپ نے سنایا بہت مختصر مگر بڑی خوبصورت گفتگو کی آپ نے دو آخر میں دو شیئر صرف آپ کے لئے مان لے بس ایک کرزی کہلے مان لے بس ایک ارزی بس ایک ارزی کہلے اپنا پاہ میں فرضی کہلے اپنا پاہ میں فرضی کہلے ہور کسے دی گال نہیں کرنی تو سانو جو مرضی کہلے بہت وزہ صاحب ہمارے دلوں میں رہتے ہیں آپ پیارے انسانے محبت پرور شخصیت ہیں اور آپ کا آنا آج کینس پروگرام میں آپ کی یہ انٹری آپ کی یہ آمد میرے لیے اور میرے پرگرام کے لیے سبھاگے ہے اعزاز ہے خوبصورت ہے کہ میرے ساتھ سفر کرنے والا ایک بندہ آج ناظرین ماشاءاللہ اتنا اچھا شیر کہہ رہا ہے اتنا اچھا نام بنا ہوا ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں ہمارے دوستوں میں سے جو چند لوگ بڑا نام بنا چکے ہیں اور اچھا شیر کہہ رہے ہیں ان میں سے مرزا فیصل صاحب ایک ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز نجیر کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر وہ علاقات ہوگی فی امان اللہ اللہ حافظ